السلام علیکم دوست اکبار فرز صاحب کا بہت بہت سواگت ہمارے چینل پر ہے کس فروری کے لئے سعود عرب کی فٹاوٹ بڑی خبر ہے آج کے سنوز بلٹنز کے دوران جانیں گے سولہ فروری کے بعد جو چیکنگ شروع ہوئی ہے اس میں ایک نیا فیز اور آ گیا ہے یعنی جو چیکنگ ٹیم ہے اس کے علاوہ اب یہاں پر ٹیکنلوجی سے بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے کیا ہے پورا معاملہ آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی بتائیں گے کہ کروانا نیموں کے لے کر دنیا بھر میں جو سخت ایسو پیز تھی ان میں نرمی کی جا رہی ہے لیکن اس بھی سعود عرب کہاں کھڑا ہے اس بارے ہی بات کریں گے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے ان لیگل کاروبار کو لیگل کرنے کے لئے جو اسکم چلا گئی تھی اس سے ایک خارجی نے فائدہ اٹھایا اور کروڑا روپے کا کر لیا اپنا فائدہ کیا ہے پورا معاملہ ہوئی آپ کو بتائیں گے ساتھ ہی آپ کو بتائیں گے کہ دنیا بھر کی سب سے بڑی ٹیکنلوجی کمپنی مائیکرو سوف نے سعود عرب کی تعریف کر دی ہے کس وجہ سے تعریف کی ہے آخر سعود عرب نے ایسا کیا کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے اسی کے ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ یوم تاسیس یعنی سعود عرب کے فاؤنڈنگ ڈے کے موقع پر ساتھ دانی ریاض کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی شہروں میں چل رہے زبار دست آفر اس کے بارے بھی بتائیں گے ساتھ ہی آپ کو ریال کا اور آج کا گولڈ کا ریٹ بھی بتائیں گے تو ویڈیو پر اندک بنے رہیے گا ویڈیو پر چھوٹا سا لائک دے کر ہماری مہیند کو کامیاب بنا سکتے ہیں چلیل پر نئے سبسکرائب کر سکتے ہیں چلیلی فٹا فٹ سے خبریں شروع کرتے ہیں سعود عرب میں غیر ملکیوں کا اللیگل کاروبار ختم کرنے کے لیے مہین تیز کر دی گئی ہے سعودی شہریوں کے نام سے اجنبیوں کی کاروبار کو خاتمے کے لیے نئے چرن کی شروعات ہو گئی ہے الاقتصادی اخبار کے مطابق سرکاری عباہگوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجیس اور ڈیٹا کی مدد سے اللیگل کاروبار کے خلاف کا اردائی شروع کر دی ہے منسٹریف کومرس کے سپوکوین عبد الرحمن الرحسین نے بتایا کہ اس سے پہلے اللیگل کاروبار یعنی تستر تجاری کا پتہ لگانے کے لیے صرف چیکنگ دوروں کی ریپورٹ پر ہی یقین کیا جاتا تھا لیکن نیا طریقہ اس سے بالکل الگ ہے سپوکوین نے آگے کہا کہ بیس سرکاری عباہگوں نے ڈیٹا نیٹرک بنایا ہوا ہے تستر تجاری کی پہچان کے لیے ایک سو بیس سے زیادہ ثبوت جمع کر کے ایک لسٹ تیار کی گئی ہے جس کی سچائی کا پتہ لگایا جا رہا ہے اس سلسلے میں یہ ریڈنگ سے بھی ڈیٹا انیلائز کیا جاتا ہے یہاں تھوڑا سا آپ کو سمجھا دے شاہد یہ خبر آپ کو سمجھ میں آئی ہو جیسا کہ پہلے بھی چیکنگ کارنوائی اکثر ہوتی رہی ہے اور ابھی بھی چیکنگ کارنوائی ہو رہی ہے لیکن یہاں پر ٹیکنالوجی کا اس بار بھرپور فائدہ اڑھایا جا رہا ہے اور کل کی ریپورٹ میں ہم نے آپ کو دکھائے گی کہ کس طرح سے سعودرب کے سبھی بڑے شہروں میں بہت سی مارکیٹیں بند پائے جارہی جہاں پر اللیگل کاروبار چل رہا تھا اور آج بھی اس طرح کی خبر آئی ہے بلکہ اس نیوز بلیڈنگ کے دوران آپ کو اور بھی کئی خبریں اس کے ریگارڈنگ جاننے کو ملے گی لیکن بات صرف اللیگل کاروبار کی نہیں جو اجنبی ورکر آزاد رہ کر کام کرتے ہیں ان کے لئے بھی ان دنوں مشکل کافی زیادہ بنی ہوئی ہے کورونا کی چلتے دنیا بھر میں جو سخت نیم بنا گئے تھے ان دنوں کم ہو رہے ہیں یہاں آپ کو اس خبر کے مطابق بتا دی گئے سویٹزر لینڈ جانے والی سعودی پیسنجرز کے لئے خوش خبر یہ ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ نے کورونا کو کنٹرول کرنے کے لئے جو ایس او پیس بنائی تھی وہ اب پوری طرح سے ختم کر دی ہے اور اب جو اس کے مطابق سعود عرب سے سویٹزر لینڈ جانے والے ٹوریسٹ کو اب کسی بھی طرح کے ویکسن سرٹیفیکٹ دکھانے کے ضرورت نہیں ہوگی نہ ہی پیسی آر کے ریبورٹ لینی ہے اور نہ ہی کورنٹائن جیسا کسی بھی طرح کے کوئی پیکیج لینا ہوگا لیکن بات یہی ختم نہیں ہو جاتی ہے اگر ہم سویٹزر لینڈ کے اندر یہ بھی بات کریں تو سویٹزر لینڈ کے اندر بھی عام لوگوں کو پوری طرح کی عوراحت دے دی گئی ہے وہاں پر کسی کو بھی ویکسن سرٹیفیکٹ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ساتھی ماس کی بھی پابندیم سویٹزر لینڈ میں ختم کر دی گئی ہے خبروں کے مقابق پتائی چل رہا ہے کہ کورونا بہت حد تک سویٹزر لینڈ میں کم ہو چکا ہے جبکہ ہیلتھ وواق کے طرح سے کہا جارہا ہے کب اس سے ڈرنے والی کوئی بات نہیں یعنی کوئی خطرہ نہیں ہے سعودی منسٹر آف کمرس کا کہنا ہے کہ سعودی کے نام سے اجنبی کو لیگل کاروبار کرانے پر ایک سعودی عورت اور اس کے پتی کو سزا سنائی گئی ہے سباک ویبنیوز کے مطابق سعودی عورت نے ریاض میں اپنے نام سے ایک غیر ملکی کو کاروبار کرنے کی اجازت دے رکھی تھی منسٹر آف کمرس کا کہنا ہے کہ سعودی عورت کے نام پر کھولی گئی کمپنی اس کے پتی کا ایک رشتہ دار چلاتا تھا جبکہ کمپنی میں منیجمنٹ میں جو بھی آپریشن ہوتا تھا اس سے اس عورت کا کوئی بھی سمد نہیں تھا منسٹر آف کمرس کی طرف سے یہ بات عدالت کا پہنچائی گیا اور عدالت میں یہ ثابت ہو گیا کہ سعودی عورت اور مرد نے ملکر غیر ملکی کو کاروبار کر آیا ہے اس کے لیے عدالت جو انہیں سزا دی ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے تینوں کو چھے چھے مہینے قید کی سزا سنائی گئی ہے اور پھر تھی ایک تیبر ساٹھ ہزار یال جرمانہ لگایا گیا ہے جو ان کی کمپنی اس کو پوری طرح سے سیل کر دیا گیا لائسز بھی رد کر دیا گیا ہے اور عورت کبھی بھی دوبارہ سے کسی بھی طرح کا کام کرنے کے لیے لائسز نہیں لے سکتی ساتھیں آپ کو بتا دیکھیں ان میں جو اجنبی ورکر ہیں جو کاروبار کو چلا رہا تھا وہ سزا کاٹنے کے بعد سعودی ریپ سے اس کو ہمیشہ کے لیے بے دخل کیا جائے گا ساتھ ہی بلیک لیس بھی کر دیا جائے گا دنیا کی مشہور اور بڑی ٹیکنالوجی کمپنی مائکرو سوفٹ کا کہنا ہے کہ کورونا کے دوران آن لائن ایڈوکیشن کو کامیابی سے جاری رکھنے پر سعودی رب کا کام قابل تاریف ہے سعودی رب کی سرگن جیسی ایس پی کی مطابق مائکرو سوفٹ کا کہنا ہے کہ سعودی رب نے کورونا کال کے دوران آن لائن ایڈوکیشن کا سلسلہ جاری رکھنے کا ریکارڈ بنایا ہے امید یہ تھی کہ مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے ستر سے اسی پرسنٹ بچے آن لائن ایڈوکیشن نیٹ رکھ سے جڑیں گے لیکن اگرپک سال کے دو ہفتے کے اندر ہی مدرستی پلیٹ فارم کے ذریعے پڑھنے والے بچوں کا انوپات اٹھانوے پرسنٹ تک پہنچ گیا کورونا کے لے کر جس طرح سے ان دنوں سبھی دیشوں میں نرمی دیکھنے کو مل رہے ہیں بیتے دن ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ دممام سے سعودی رب جائیں گے تو پل پر آپ کورونا کی پی سی آر ریپورٹ نہیں دکھانی ہوگی لیکن سعودی رب کی طرف سے نیموں میں کوئی نرمی نہیں دیکھی جا رہی فیلحال بھی ہم بات کریں گے بہرین کی آپ دیکھ سکتے ہیں ایر انڈیا ایکسپریس کے طرف سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے اس ٹویٹ کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ بہرین نے آٹی پی سی آر اور کورنٹائن دونوں کی پابندی ختم کر دی ہے یعنی کل کے خور میں صرف سعودی رب کا ذکر ہو رہا تھا لیکن یہاں ہم آج انڈیا کی بات کر رہے ہیں کہ انڈیا سے بھی اگر کوئی گیسٹ اگر بہرین جاتا ہے تو یہاں پی سی آر کی ریپورٹ نہیں دکھانی پڑے گی ساتھ ہی کورنٹائن کا سسٹم بھی اب بہرین نے ختم کر دیا ہے سولہ فروری کو جو منسٹر و کمرس کی طرف سے دی ہوئی محلت ختم ہوئی ہے اس کے پاس سے جو مارکیٹس میں چیکنگ ہو رہی کارروائیہ ہو رہی ہے آپ لگتار ان کے بارے میں جان رہی رہے ہیں لیکن ایک اچھی خبر اسی خوالے سے آپ کو بتا دیتے ہیں سعود عرب کے شہر خمیس مشہد میں ایک کمپنی نے دی جانے والے چھوٹ سے فائدہ اٹھایا ہے اخبار ٹوٹی فور کے مطابق منسٹر و کمرس نے بیان میں کہا کہ خمیس مشہد میں ایک کمپنی ساتھ ساتھ سے لائٹنگ کا کاروبار کر رہی تھی اس کی سالانہ عام دنے اگر ہم بات کر رہی تھی یہ دس ملین دیال سے بزیادہ تھی مینسٹر و کمرس سے بتایا کہ اللیگل کاروبار کو اللیگل کرنے کے لئے چلا جارے اس کیم سے فائدہ اٹھا کر اس کمپنی کا مالک کمپنی کو قانون کے دائرے میں لیا ہے اور کار روائسی بج گیا ہے مینسٹر و کمرس کے بیان ماغی کہا گیا ہے کہ کمپنی کے غير ملک مالک نے ایک اور سوڑے کے نام سے کمپنی ریجسٹر کرائی اب اس کا کاروبار قانون کے مطابق ہو گیا ہے شرکت تعمل في مجال الانارة بخمیس مشیط صححت تجارتها تعمل منذ سبع سنوات ایرادتها السنویہ تتجاوز عشرة ملایین ریال استفادت من الفترة التصحیحیت لمخالف نظام مكافحة التستر عبر خیار نقل ملكیت المنشأت لشخص آخر واصبحت كافت اعمالها نظامیہ سعود رف کی رازدھانی ریاض کے شوپنگ مالز نے یوم تاسیس یعنی سعود رف کے فارمڈنگ ڈائے کے حوالے سے گراہ کو کیلئے سپیشل آفورٹس لگا رکھے ہیں یہ سلسلہ سونوار کی رات تک جاری رہے گا شوپنگ مالز نے ریاض زہران دمام بریدہ مدینہ منورہ حائل تبو خمیس مشیط جدہ جازان آرار باہا اور سکاگا کے سعودی شہریوں اور یہاں رہنے والے اجنبیوں کو یوم تاسیس کے لئے سپیشل آفورٹس دے رکھے ہیں یہ آفورٹ گارمنٹس ہینڈی کرافٹ اور کھانی پینے کی چیزوں کے علاوہ دوسری چیزوں پر آفورٹس اپ لفظ ہیں سعودی رف میں 21 فروری یعنی آج ہی آئی کوئیڈ نائنٹین کی ریپورٹ کے مطابق ایک ہزار باون نئے معاملے ریکورٹ پر آئے دوہزار چھتیس نئے ریکاوری جبکہ دو نئی موت کی خبر ہے کریڈیکل کیسز کی بات کرے تو یہ بھی گھٹ کر 795 پر آگئے جو کہ حالت نازک کی وجہ سے آئی سیو میں ایک ہزار باون نئے معاملے ریکورٹ آنے کے بعد سات لگ چالیس ہزار تین سو چھانوے کل معاملے ہو جاتے ہیں اور چھتیس نئے ریکاوری کے بعد سات لگ تیرہ ہزار پاس سو بانوے کل ریکاوری دو نئی موت کے ویڈہ ہزار نو سو چھانسی کل معاملے کی تعداد ہو جاتی ہے کل کی نیوز بلٹن کے دوران ہم نے آپ کو ایک کار ایکسیڈنٹ کے بارے بتایا تھا اسی کے ریکارڈنگ کچھ اور خبر سامنا ہی دراصل آپ کو بتا دے کہ کار چلانے والا بھی سعودی تھا جبکہ جو عورت کار کے نیچے آئی وہ بھی سعودی عورت ہی تھی لیکن اچھی بات یہ ہے کہ ان کی جان بچ گئی ہے موت نہیں ہوئی ہے یعنی چوٹ ضرور آئی ہے تو کار ڈرائیور نے یہاں اپنے بچاؤ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس کی نظر کمزور ہے سعودی نوجوان کا کہنا تھا کہ سڑک پار کرنے والی عورت اس وقت نظر آئی جب گاڑی قریب پہنچ چکی تھی اور اسے بچانی کے لیے کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا اکاز اخبار کے مطابق سیکیورٹی فورس نے کار کے ڈرائیور سے شروعاتی پوچھتا آج کے بعد بتائے کہ سعودی لڑکے کہنا ہے کہ حادثے کے پیچھے اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا حادثے سے فائدہ نہیں ہے پولس کا کہنا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ڈرائیورنگ کے دوران سعودی لڑکے کی نظر سلک کی بجائے موبائل اسکرین پر تھی موقع سے فرار ہونے پر اسے سخت سزا ہوگی حادثے کے بعد گانی روک کر عورت کی مدد کرنے کے لیے ایمبولیس بلانی چاہیے تھی جو کہ اس کے ذمہ داری تھی لیکن اس نے ایسا نہیں کیا وہ اپنی ذمہ داری سے بستے ہو وہاں سے فرار ہوگئے اس کے لیے اس کو سزا دی جائے گی سعودرب کی کچھ بڑے بینکس کا انڈیا کے لیے آج کا ریال کا ریٹ جانیں گے کہ آج دن میں ریال کا ریٹ کیا رہا فوری کی بات کریں تو انیس روپے تہتر پیسے فوری کا ریٹ رہا انجاز انیس روپے چو سٹھ پیسے ایس ٹی سی پہ انیس روپے آتالیس پیسے تاہویل الراجی انیس روپے ستاون پیسے ویسٹن یونین انیس روپے ستاون پیسے منی گرام انیس روپے پچھ پن پیسے اور نیوز بلیٹن کے آنت میں بات کریں گے سعودرب میں گولڈ ریٹ کو لے کر تو دوست آپ کو حضرت ہے کہ سعودرب کی لوکل مارکیٹ میں آج چوبیس کریٹ ایک گرام گولڈ کی قیمت دو سو اٹھائس ریال اور انسٹھ حلالہ ریکوڈ کی گئی بائیس کریٹ ایک گرام گولڈ کی قیمت دو سو نو ریال اور چوان حلالہ رہی اکیس کریٹ ایک گرام گولڈ کی قیمت دو سو ریال اور دو حلالہ ریکوڈ کی گئی اٹھارہ کریٹ ایک گرام گولڈ کی قیمت ایک سو اٹھائس ریال اور چوانیس حلالہ رہی چودہ کریٹ ایک گرام گولڈ کی قیمت ایک سو تین تیس ریال اور پینتیس حلالہ رہی جبکہ ایک اونس گولڈ کے قیمت سات ہزار ایک سو تہرہ ریال اور پچھ ہتر حلالہ رہی آٹھ گرام والی چوبیس کریٹ بسکٹ کے قیمت ایک ہزار آٹھ سو اٹھائیس ریال اور چہوتر حلالہ ریکارڈ کی گئی ہے تو اس طرح دوستو آج کی اس نوز بیلٹین کی آخری خبر بہت شکریہ ویڈیو براہ پر ان تک بلے رہے ویڈیو چھوٹا سا لائک دے کر ہماری محنت کو کامیاب بنا سکتے ہیں چیل پر نئے سبسکرائب کر سکتے ہیں کس سوال یا سجا ہو تو کمینڈ میں بتائیے گا اللہ حافظ